علم ایک نور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ سبق میں یہ بیان فرمایا کہ مجاز کی دو قسمیں ہیں مرسل اور استعارہ اگر معنی موزلہو اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ علاقہ مشابہت ہو تو یہ استعارہ ہے اور اگر علاقہ علاقہ مشابہت کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تو یہ مجاز مرسل ہے مجاز مجاز مرسل کی بہت ساری مثال اور مجاز استعارہ کی ایک ہی ہوگی کہ جہاں پر معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ علاقہ مشابہت ہو جیسے اندی اصد یاکل الطعام معی یہاں پر اصد سے مراد رجل شجاع ہے اور معنی حقیقی جو حیوان مفترس ہے اور معنی مجازی جو کہ رجل شجاع ہے ان دونوں کے درمیان جو علاقہ ہے وہ علاقہ مشابہت ہے ہے کہ نہیں قرینہ قائم ہے اس لیے کہ اگر اصد حقیقی ہوگا تو یاکل الطعام مرعی نہیں ہوگا بلکہ یاکل لنی ہوگا ہے کہ نہیں تو یاکل الطعام مرعی اس بات کیا کرینا ہے کہ اس سے مراد رجل شجاع ہے ہے نا دوسری بات بتانے سے پہلے ایک بات موروازے کر دوں جو اللہ مساد نے باہ سے کی ہے کہ ایک لفظ میں مجاز اگر ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ ایک حیثیت سے مجاز مرسل ہو اور دوسری حیثیت سے وہ مجاز استعارہ ہو یعنی مجاز ہے ایک حیثیت سے مرسل بھی ہو سکتا ہے اور وہی مجاز دوسری حیثیت سے استعارہ بھی ہو سکتا ہے مثلا اس کی انہوں نے دو مثالیں پیش کریں ایک لفظ مشفر مشفر گمانا سوالح مشفر گمانا اونٹ کا ہونٹ مشفر ہونٹ 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 مشفر کمانا کیا ہونٹ 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 تمہارے حق نہیں ہونٹ نہیں مطلق سمجھے اب اگر اس کا استعمال مطلقا ہونٹ کے لئے ہو یا انسان کے ہونٹ کے لئے ہو تو یہ مجاز مرسل بھی ہو سکتا ہے اور مجاز مجاز کے لئے علاقہ چاہیے اب اس میں علاقہ مشابہت کا ہو ہونٹ تو استعارہ ہو جائے گا مشابہت کے علاقہ ہو مرسل ہو جائے گا اور کوئی علاقہ نہ ہو مجازی نہیں ہوگا علاقہ تو ہونا ضروری ہے نا سنیں اب اگر کسی انسان کے ہونٹ کو مشفر کہو تو دو ایسیت ہوں گی یا تو اس انسان کے ہونٹ کو تشبیح دی جائے اونٹ کے ہونٹ سے موٹا ہونے میں کسی کے ہونٹ کو تشبیح دی جائے اونٹ کے ہونٹ سے موٹا ہونے میں اور پھر مشفر کا اطلاق اس انسان کے ہونٹ پر کیا جائے تو چونکہ اب علاقہ معنی حقیقی جو کہ اونٹ کا ہونٹ ہے اور معنی مجازی جو کہ زید کا ہونٹ ہے مثلاً علاقہ علاقہ مشابہت ہے کہ موٹا ہونے میں تشبیح دینا مقصود ہے تو علاقہ تشبیح کا ہوا تو اب ان مشفر کے اطلاق مثلاً زید کے ہونٹ پر اس معنی کے اطلاق سے یہ استیارہ ہوا سمجھے اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ پہلے تھا اونٹ کا ہونٹ مقیت پھر اس کا استعمال کیا ہونٹ کے معنی میں تو مقیت کا استعمال مطلق میں ہوا اور پھر استعمال کیا مثلاً زید کے ہونٹ کے لئے تو ایک مقیت کا استعمال دوسرے مقیت کے لئے کیا تو اب علاقہ تو ہوا اطلاق و تقید لیکن اطلاق و تقید جو علاقہ یہ یہ علاقہ علاقہ مشابہت تو ہے نہیں ہے نہ مشابہت کے علاوہ ہے تو یہ مجاز مجاز مرسل ہوا تو ایک لفظ ایک حیث سے مجاز مرسل بھی ہو سکتا ہے اور مجاز استعمال ہے دوسری مثال دیکھو بیٹا مرسل ہے نا یا مرسل تو مرسل بولتے ہیں رسل سے بنا مرسل مرسل مفعال کے وزن پر مفعال کے وزن پر مرسل مرسل کے معنی رسل کیا آتے ہیں مرسل کے معنی رسل ڈالنے کی جگہ ناک تو رسل کس کی ناکمنہ لی جاتی ہے جانور کے جاندار کے نہیں جاندار تو ہوگئی وہ ہاں وہ جانور جو جاندار ہو ہے کہ نہیں یا وہ جاندار جو کہ جانور ہو اگر جاندار وہ جاندار نہیں ہے وہ جانور نہیں لیکن جاندار نہیں ہے تو اس کا معنی تھا جانور کی ناک اب اس کا ادراج کیا انسان کی ناک کے لیے تو اگر تشویر مقصود ہو تو اگر تشویر مقصود ہو تو اور تشویر مقصود نہیں ہے بلکہ مقید کے استعمال متلق میں دوسرے مقید میں تو مجاز مرسل تو ایک لفظ یہ بات مقصود ہوئی کہ ایک لفظ میں مجاز جس میں ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں مجاز مجاز مرسل ہو یا استعمال یہ سمجھانا ہے بہرہ دوسری بات سنو دوسری بات یہ ذہن نشیل رکھو کہ اگر استعارہ بلکنائی اگر استعارہ تحقیقی اگر استعارہ تخیلی اگر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نفس میں تشویر دی جائے اگر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ دل میں تشویر دی جائے اور ذکر سر مشبہ کا ہو سنیں ذکر سر مشبہ کا ہو اور مشبہ بہی کے لازم میں سے کسی لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کیا جائے جائے مشبہ بہی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا یہ استعارہ تخیلیہ ہے سمجھے اور ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نفس میں تشویر دینا اور مشبہ کا ذکر کرنا صرف یہ استعارہ بلکنائی ہے بٹا ذرا 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 مثال سے بات بات ہو جائے گی جیسے انشبت المنیتو اضفا رہا بزید منیہ کی معنی؟ موت منیہ موت معنی کیا ہوا؟ موت نے اپنے چنگل زید میں گاڑ دیئے موت موت تو بیٹا اب موت کو تشویر دی گئی ہے درندے سے عبارت میں نہیں ہو تشویر ہو دل میں سنیں اور موت کو درندے سے تشویر دے کر عبارت میں مشبہ موت کا ذکر ہے درندہ جو مشبہ بہی ہے اس کا ذکر نہیں ہے عبارت میں کس کا ذکر ہے؟ مشبہ کا ذکر ہے البتہ مشبہ بہی کا جو لازم ہے مشبہ بہی کیا؟ درندہ اس کا جو لازم ہے چنگل وہ ثابت کیا گیا مشبہ بہی ہے سنیں؟ تو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ نفس میں تشویر دینا اور صرف مشبہ کا ذکر کرنا یہ استعرہ بلکنایا ہے اور مشبہ بہی کے لازم میں سے کسی لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا یہ استعرہ تخلیہ ہے موت کو درندے سے تشویر دینا نفس میں اور عبارت میں موت کا ذکر کرنا اور مشبہ بہی درندے کے لازم میں سے ایک لازم ناخون چنگل کو ثابت کرنا مشبہ کے لیے یہ استعرہ تخلیہ ہے سنیں؟ بٹا ذرا یہ اسطلاحیات یا رحمہ ایک استعرہ تحقیقیہ استعرہ تحقیقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہ عبارت میں مشبہ بہی مذکور ہوتا ہے اور اس بات پر قرینہ قائم ہوتا ہے کہ مراد اس کا معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی ہے جس کے ساتھ اس کو تشویر دی گئی ہے کہ بٹا؟ ایک شہ کو دوسری شہ کے ساتھ تشویر ہے عبارت میں ذکر مشبہ بہی کا لیکن مشبہ بہی کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس بات پر قرینہ قائم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مشبہ بہی نہیں ہے اپنے معنی حقیقی کے اعتبار سے جو ہے بلکہ مراد مشبہ ہے جو اس کا معنی مجازی ہے بھئیہ خوزان ادھر آنکھ میں لاؤ سندھ رہے ہو بس میں رہی ہے جس سے میری نسال بیش کی تھی ان اندی اصد یاکل طعام معی میرے پاس شہر ہے جو میرے ساتھ اندی اصد اندی اصد چین اندی اصد میرے باز یاکلتاوماعی تو بیٹا اصد 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 کا ذکر ہے عبارت میں اور اصد جو ہے اصد یہ مشبہ نہیں ہے مشبہ بہی ہے تو ذکر ہوا مشبہ بہی کا لیکن قرینہ قائم ہے کہ اس سے مراد مانے حقیقی نہیں ہے سنیں تو وہ قرینرز بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اصد سے جو مراد ہے وہ حوالے مفترض نہیں ہے بلکہ رجل شدائے پر سمجھ گئے کیا اس چارہ بلکنائے میں ایک شاہ کا دوسری شاہ کے ایک شاہ کو دوسری شاہ کے ساتھ نفس میں تشبیح دی جاتی ہے اور عبارت میں ذکر مشبہ مشبہ کا ہوتا ہے سنیں اور مشبہ بھی کہ اللہ واضح میں سے کس اللہ حسن کو ثابت کیا تھا مشبہ کے لیے اور وہ ثابت کرنا اس طرح تقریہ ہے اور عبارت میں ذکر مشبہ بھی کا ہو اور لیکن قرینہ قائم ہو اس بات پر کہ اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے معنی مجازی مراد ہے اور معنی مجازی مراد ہونے پر قرینہ ہو ہے نہ تو کیا کہیں گے اس کو اس طرح تحقیقی ہے سمجھ گئے بات دوسری بات سنو یہ جو کہا گیا ہے کہ مجاز کی دو قسمیں ہیں مجاز مرسل اور استعارہ تو اس استعارہ سے مراد استعارہ تحقیقی آئے مجاز کی دو قسم ہے نا وہ کیا ہے استعارہ اس لیے کہ ان دی اصد یا کنطعام معی اس میں اصد سے مراد معنی حقیقی نہیں ہے معنی مجازی ہے اور استعارہ بالکنائے میں لفظ سے مراد جو ہوتا ہے نا اس کا معنی حقیقی ہی ہوتا ہے اور وہی موت مراد بھی ہے کہ موت نے فلا میں اپنے چنگل کار دی تو موت سے تو اس کا حقیقی معنی مراد ہے نا ارے بھائی موت سے تو اور جب معنی حقیقی مراد ہے تو وہ مجاز کہاں سنیں ایسی مشبہ بھی کہ لوازم میں سے کسی لازم کو ثابت کرنا استعارہ تحقیقی آئے تو لازم کا جب ثابت کرو گیا ہاتھ تو لازم کا جو معنی حقیقی ہے وہی مراد نہ ہوگا انشبت المنی یہ تو اسفارہ اسفارہ سے مراد کیا ہے اپنے چنگل ارے اسفار سے مراد چنگل اور اس کا معنی حقیقی ہے تو مشبہ استعارہ بالکنائے میں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے مشبہ کا حقیق کی مراد ہوتا ہے استعارہ تحقیقی میں مشبہ بھی کہ لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کیا ہوتا ہے لیکن لازم کا استعمال حقیقی مراد نہیں ہوتا ہے تو مجاز تو استعمال حقیقی مراد نہیں ہوتا ہے تو مجاز کہاں سنیں مجاز ت plastique Audience مراد مشبہ ہوتا ہے اس لئے مجاز کی جو قسم ہے اپنے اللہ لگوں استعارہ تحقیقیہ ہے اب رہا یہ معاملہ کہ اس کے نام استعارہ تحقیقیہ کیوں تحقیقیہ توجہ رکھنا توجہ بٹا توجہ ذرا اس تیسری بات پر تیسری بات سمجھا رہا ہوں تو فرماتے ہیں لِتَحَقُقِ مَا عَنَا بِهَا خِسَّنْ اَوْ اَقْلَ دیکھو ذرا سے توجہ رہی نا تو اس نہیں سمجھو گے لِتَحَقُقِ مَا عَنَا بِهَا خِسَّنْ اَوْ اَقْلَ اس لیے کہ لفظ بول کر جو مراد لیا گیا ہے وہ متحقق ہوتا ہے خِسَّنْ اَقْلَ کیا؟ مختصر میں لفظ کا جو معنی مجازی ہوتا ہے جو مراد ہے وہ متحقق ہوتا خِسَّنْ اَقْلَ مثلاً جیسے وہ امی میں اپنی حال پیش کر رہا ہوں اندی اصد یاکل تَعَامَ مَعِي تو اندی اصد میں اصد سے مراد رجلِ شُجَا تو رجلِ شُجَا کا تحقق خِسَّنْ ہے سُنیں اور یا اس کے معنی مجازی کا تحقق ہے وہ اقلاً ہو جیسے اَحْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اَحْدِنَا اَحْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا اَحْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سیدھے راستے تو سیدھے سیراتِ مُسْتَقِيمِ مُسْتَقِيمِ مِلَّتِ اسلام دینِ اسلام تو مانے مجازی کیا ہوا بیٹا دینِ اسلام اور دینِ اسلام کا تحقق حصن نہیں ہے اقلاً ہے سمجھے دوبارہ بتا دوں مشبہ بھی کا لفظ ذکر کر کے ہے نا مشبہ مراد ہو قرینے کی وجہ سے اس کا نام اس کیا را تحقیطیہ تحقیطیہ نام رکھنے کی وجہ اس لیے کہ جو اس سے معنی مراد ہے جو معنی مراد ہے معنی مجازی مراد جو ہے وہ متحقق ہوتا ہے حصن یاقل حصن کی مثال اندی اصدن یا قلطامہ مار کہ اس سے معنی مجازی جو ہے وہ رجل شجا وہ متحقق ہے حصن اقلر متحقق ہونے کی مثال مراد ہے دین سلام اور دین سلام متحقق ہے حصن نہیں یہ ہو گیا اب انہوں نے جو مثال پیش کیا ہوئے سنو مثال تو میں نے سمجھے تھے آپ کو اب الفاظ نانن کے انہوں نے کہا اصدن شاکی سلاح مقذفن مقذفن ہے نا بس یہ یہ تھی شاکی اصل میں شاوکن قلب مکانی ہوا بیٹا شاکن ہو گیا سنجھے اور پھر رامیون داعون کی تعلیل سے ہے نا اس کو یا سے بدل کر اجتماعی سا کہہ ہوا پھر گر گیا تو کیا ہوا شاکش سلاح کی معنی ہے مقذف مقذف کے دو معنی بتائیں مقذف کے دو معنی ایک تو مقذف قضفہ کی معنی آتی ہے اصل میں پھر گنا ڈالنا تو مقذف کا معنی اس کو ڈالا جاتا ہے میدانی جنگ میں تو میدانی جنگ میں کون ڈالے جاتے ہیں نہیں بہتر آدمی بہتر آدمی بہتر آدمی ملہ بہت زیادہ لڑنے والا آدمی جہاں میدانی میدانی کارز ہو کہنا بلاو ان کو جہاں کوئی بات ہو کہنا بلاو فلاں کو جہاں بھی کوئی املا ہو مرد اور ایک مقذف قذفہ بھی لحم سے مراد ہے جس پر گوشت چل جائے تو مر رہا ہوں اللہیم شاہیم لحم شاہیم ہے نا لحم شاہیم ہے نا تو اب مطلب یہ ہے کہ اس مراد طاقتور فرباد نہیں مثلا تمہیں کہنے فیضا فیلی سمجھی ہوگا اب تو اپنا کو سمجھتے بات لدی اصد لدی 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 اصد شاہ کی صلح ہتھیار بند ہے مقذف بہادر ہے یا بہادر ہے اور یا یا فربا طاقتور ہے یہی محل استشار جو ہے وہ لفظ اصد ہے کہ اصد سے مراد یہاں پر ہوانے مفترس نہیں ہے اس لیے کہ ہوانے مفترس جو ہے وہ ہتھیار بند نہیں ہوتا ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان اس کے پیٹ میں ہوتا ہے مقذف شاکست اب ترز مقذف تینوں بات آپ نے سمجھ دی تو گئے کہ پورا سبق مکمل ہو گیا اب ترز مقذف فرماتے ہیں والاستعار وہی مجاز استعار وہ مجاز ہے جس کا علاقہ مشابت ہو اب بتاتے علاقہ مشابت ہونا کافی نہیں استعار جب ہوگا جبکہ وہی مشابت مقصود ہو اے قصدہ یعنی یہ قض کیا جائے کہ اطلاق بے سبب مشابت ہے تو جب مشور اطلاق انسان کے ہوت پر ہو تو اگر اس کی تشبیح مقصود ہے اونٹ کے ہوت سے موٹے ہونے میں تو یہ استعار ہے اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ مطلق کا اطلاق مقید کا اطلاق مطلق پر ہے جیسے مرسل کا اطلاق نا پر بغیر تشویق ہے تو یہ مجاز مرسل ہے تو ایک ہی لفظ ایک معنی کی طرف نسبت کرتا ہوئے کبھی استعار ہوگا وَقَدْ يَكُونُ مَجَعَزًا مُرْسَلًا وَالْإِسْتَعَرَىٰ قَدْ تُقَيَّدُ بِالْتَحْقِيقِيَا اور جب مجاز کے قسم استعار بتاتے ہیں تو کبھی استعار کو مقید کرتے ہیں تحقیقی کی قدس ہے تاکہ متمیز ہو جائے استعار تخیلیہ سے اور استعار مقنی انہو استعار بلکنائے سے اس لیے استعار بلکنائے اور استعار تخیلیہ وہاں پر حقیقت ہوتی ہے مجاز نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا اب اس کا نام اس کا نام استعار تحقیقی کیوں رکھا لِتَحقُقِ مَعَنَا اَيْ مَعَنَا بِهَا مَعَنَا سَ مُرَاد مَعَنَا بِهَا اس لیے کہ جو اس سے مراد ہے اور جس میں لفظ کا استعمال ہے اس کا تحقق ہوتا ہے حسن یا اقلن اقلن کیا یعنی حسن یا اقلن کیا بہیتور کے لفظ نقل کیا گیا ہو ایسے مانے مجازی کی طرف کہ ممکن ہو کہ اس کی طرف نص بارد کی جائے یا اس کی طرف اشارہ کیا جائے اشارہ حسیہ ہو یا اقلیہ ہو اشارہ حسیہ ہو یا اقلیہ ہو حسیہ کی مثال جسا لدیہ اصدن شاہ کی صلاح اے تام صلاح مقذفن اے رجلن شجعون قذفہ بھی اس کو ڈالا گیا ہے مہت سارے جنگوں کے مدان میں اور ایک ہے یا یہ کہ قذفہ باللہ حق اور رمیہ بھی جس پر گوشت ڈالا گیا اور جو گوشت کے ساتھ پھینکا گیا اس سے گوشت بہت زیادہ ہو گیا فَسَارَلْهُ جَسَامَا وَنَبَالَا تو اس کے لیے فَرْبَقْن ہو گیا فَالْأَسَدْ وَحَوْنَا مُسْتَعَارُمْ تو اسد کا یہاں پر استعارہ رجل شجع کے لیے ہے اور رجل شجع امر المتحقق حصہ ملو حصن امر المتحقق حصن کیسے ہے کہ انسان مدرم بسا اوہ اقلا یقلا جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد یعنی اقلی جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد ایدن السرحات المستقیم اید دین الحق دین حق کیا ملت اسلام وَحَاذَا امر المتحقق اقلا اور یہ امر المتحقق ہے اقلی جیسے اللہ رب العزت کا ارشاد